موسیقی تیلنگانا کی زلی نرمل کے حساس علاقے بھینسہ میں انٹرنیٹ خدمات کر دی گئی ہیں بحال جہاں گزشتہ ہفتے پھر قابارانہ فسادات کا واقعہ آیا تھا پیش اس واقعے کے بعد متحدہ زلی عدل آباد علاقے کی انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا گیا تھا پولیس کو شبہ تھا کہ انٹرنیٹ پر فردی پائمات اور ویڈیوز پھیل سکتے ہیں جن کو روکنے کے لئے انٹرنیٹ خدمات کو کیا گیا تھا معطل انٹرنیٹ خدمات کو بند کرنے کے نتیجے میں دیگر خدمات جیسے ٹیل بی اور بینک خدمات پر بھی اصحاب پڑا تھا جس کے نتیجے میں لوگ دیگر ٹاؤنز جیسے جگتیال نظامباد اور پیدا پلی جانے کے لئے مجبور تھے تاکہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکے اس واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں کرفیو بھی نافذ کر دیا تھا اسمانیہ یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر قاسم کے مکان پر پولیس نے دھوا کرتے ہوئے اہم لیٹریچر ضبط کرنے کی گھائی تلا یہ دھوا معنوازوں سے تعلقات کے شبے میں کیا گیا تھا بتا دیں کہ پولیس نے یہ دھوا قاسم کے مکان واقعے یونیورسٹی کے کارٹرز میں گجویل ایسی پی نارائن کی خیاضت میں کیا بتا گیا ہے کہ حالی میں قاسم انقلابی مسننفین کی تنظیم کے سیکریٹری منتخاب ہوئے تھے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ پروفیسر قاسم کے معاملے کی تحقیقہ دوہزار سولہ کے ایک مقدمے کے تحت کی جا رہی ہے اس مقدمے میں قاسم ایٹو تھے پولیس نے قاسم کی گاڑی میں انقلابی لیٹریچر پانے کا کیا تھا دعویہ اسی معاملے میں سرچ وارنٹ کے ساتھ دوبارہ لی گئی تلاشی نربحہ استعمائی اس مدریزی کے مجرموں کی فانسی کی سزا معاف کرنے کی سینئر وکیل اندراجے سنگ کی اپیل پر نربحہ کی ماں آشا دیوی نے سخت افسرہ کیا ہے آشا دیوی نے میڈیا سے بات سید کرتے ہوئے اس بیان کو لے کر کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ نربحہ کے مجرموں کو فانسی کے پھندے پر جل سے جل لٹکایا جائے ایسے میں اندراجے سنگ کون ہوتی ہیں یہ سلا دینے والی آشا دیوی نے سینئر وکیل کے بیان پر کہا کہ وہ ایک عورت ہو کر بھی عورت کا درد نہیں سمجھ پا رہی ہے ایسے لوگوں کو پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے حاجیپور سلسلوار قتلوں سے متعلق فاسٹ ریکٹ کورٹ میں سماعت مکمل ہو گئی اور ستائی جنوری کو فائطلا سنایا جائے گا پبلک پورا سیکیٹو نے عدالت کو بتایا کہ ملزیم سرینواز ریڈی نے لڑکیوں کے قتل کرنے کے تمام ثبوت موجود ہونے کا کیا ہے دعویٰ ملزیم کا ماضی میں بھی جرائم سے تعلق ہے ان تمام پہلوں کو مند نظر رکھتے ہوئے ملزیم کو موت کی سزا دینے کی کی اپیل ملزیم سرینواز ریڈی پر تین لڑکیوں کے قتل کرنے کے مقدمات درج ہیں جاری امہ آٹھ جنوری کو ایک کیس سے متعلق مباحث مکمل ہوئی تاہاں مزید دو قتل کے کیس میں مباحث سنے بغیر فائطلا سنانے کا ججنے کیا ہے اعلان ای جی پی مہندر ریڈی نے ریاستی محکمے پولیس کو منفرید سی ایس آئی آوارڈ حاصل ہونے پر مسارت کا کیا اظہار مشہور ادارے کمپیٹر سوسائٹی آف انڈیا نے ریاستی محکمے پولیس کو دوہزار انیس کا دی گورننس ایکسیلنسی آوارڈ کا کیا ہے اعلان ریاست میں خواتین اور بچیوں کے تحفظ کے لیے محکمے پولیس کی جانب سے تیار کردہ ہاک آئی ایپ کو پیسنجر کیپ سرویس اولا اوبیر کے علاوہ دیگر خان کی گاڑیوں کو موبائل ایپ سے جڑنے پر یہ آوارڈ ہوا ہے حاصل تی آئیس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹیا نے بی جے پی سے استفسار کیا کہ اس نے تمام وارڈ پر امیدواروں کو کیوں نہیں اتارا انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس خفیہ اتحاد کرتے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کا ڈراما کر رہے ہیں کیٹیا نے کہا کہ پچی شہروں میں کانگریس اور بی جے پی نے مکمل سطح پر امیدوار نہیں کھڑے کیے ریاستی وزیر فینانس ٹی حریش راو نے دوباگ منڈل کے دھرماجی پیٹ میں ٹیا ایس کے امیدواروں کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے رائے دہندوں سے سوال کیا کہ کانگریس کے دور حکومت میں چوبیس گھنٹے برقی کیوں نہیں ملی انہوں نے کہا کہ وعدے کے مطابق ٹی ایر ایس حکومت نے اہل افراد کو پذائف کیے ہیں منظور ریاستی وزیر ایکسائی سری نواز گورن نے بلدی انتخابات میں ٹی ایر ایس کی مجلس سے اتحاد و مفاہمت کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت نے ٹی ایر ایس پر جھوٹے ایل جماعت آئیت کرتے ہوئے اپنی بھوکلا ہٹ ثابت کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مجلس سے نہ کوئی اتحاد کیا گیا اور نہ ہی انہیں وائس چیئرمن کا حدہ دیا جائے گا سری نواز گورن نے کہا کہ اگر تیلنگانہ بی جے پی مرکز پر ڈباؤ ڈالتے ہوئے پالا مور اسکیم کو اقامی پراجیکٹ کا درجہ دلاتی ہے تو حکمرہ جماعت بی جے پی کی ہر بات سنے گی بی جے پی کی جانب سے نشاندہ ہی کرنے والوں کو ہی بلدیات کا صدر نشیم بنائے گی چیف سیکریٹری سومیش کمان نے چھپی جنوری کی اومی جمہوریہ تقاریب کے لیے بڑے پیمانے پر سخت حفاظتی تضامات کرنے کی مختلف محکمت جات کے آلہ حضہ داروں کو دی ہدایت انہوں نے بتائے کہ چھپی جنوریہ کو صبح پبلک گارڈن میں تقاریب کا احتمام ہوگا تقاریب کے لیے پولیس بندوبت، ٹرافک تحدیدات، حسار بندی وغیرہ کی ہدایت دی اس اجلاس میں پولیس کے علاوہ دوسرے محکمت جات کے حدیداروں نے کی تھی شرکت ریاست بھر میں انیس جنوریہ کو پلس پولیو کا احتمام کیا جا رہا ہے اس مرتبہ خانہ بدوش، حکمانگنے والوں، ایت تیار کرنے والے مزدور، شہروں کے سلم علاقوں میں رہنے والے عوام، مچھروں، قبائلی علاقوں میں رہنے والے عوام پر خصوصی توجہ دینے کا کیا گیا ہے پیسلا پلس پولیو پروگرام کو کامیہ بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر شور بیداری محیم چلانے سے بھی کیا گیا ہے اتفاق بی جے پی کے رکنے اسیملی راجہ سنگھ نے سیلے جے شنکر بھوپال پلی میں بی جے پی امیدواروں کی انتخابی محیم چلاتے ہوئے چلر پارٹیوں کو ووٹ نہ دینے کی رائے دہندوں سے کی اپیل راجہ سنگھ نے کہا کہ مشن بھاگی راتا اسکین کے ذریعے گھرگر پینے کا پانی فرام کرنے تک ووٹ نہ مانگنے کا عوام سے وعدہ کرنے والے ودیلیالہ کیسیہ سے دریاب کیا کہ وہ اب کیا صورت لے کر عوام سے مانگے گے ووٹ تلنگانہ میں کانسٹیبلز کے لیے منتخب ہونے والے تین سو امیدواروں کے خلاف کرمیلل ریکارڈ ہونے کا ہوا ہے انکشاف چند امیدوار فوسکو نیر بھے قتل کے واردادوں پر ملوث ہونے کی حیطلہ تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ تفورات سے قبل چند امیدواروں نے اس بی جانچ کو مینج کرنے کی بھی نشاندی ہوئی ہے وحدداروں نے بتایا کہ سوپیر کی مدد سے امیدواروں کا کرمیلل ریکارڈ دریافت ہوا ہے وزیر داخلہ محمد نیہود علی نے کرمیل ریکارڈ رکھنے والے امیدواروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا کیا ہے پیس لاگ نظام آباد ٹی ایر ایس کے رکنے اسیمبلی گنج گفتانے بی جی بی کے رکنے پالیمان ڈی ایر ویند کو سخت انغیر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ وہ دی ایر ویند کی طرح وعدہ کرتے ہوئے منحریف ہونے والے نہیں ہیں ٹی ایر ایس حکومت کے طرح ساتھ اقدامات اور فلائس کی مات ٹی ایر ایس کی کامیابی کی ہوگی زامین کانگریس کے سینئر قائد وی حنمت راؤ نے کہا کہ وہ پردیش کانگریس کی صدرت کے دور میں ہیں وہ آنجاہنی راجیب گاندی کے سپائی ہیں انہوں نے کانگریس ہائی کمان کو دہلی میں ملاقات کا موقع پرام کرنے کے بجائے ازلا میں پارٹی کارکلوں سے رائے حاصل کرنے کا دیا مشورہ انہوں نے کہا کہ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے انتخاب کے موقع پر ہی کیسی وین اوگوپال آئے تھے اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آئے صدرت تلنگانہ جنرل سمیتی پروفیسر کوزردہ رام نے کہا کہ ان کی جماعت بلدی انتخابات میں تلنگانہ انٹی پارٹی سے اتحاد کرتے ہوئے انقابلہ کر رہی ہے پروفیسر کوزردہ رام نے کہا کہ تلنگانہ میں مجاہدین اتحاد سے محروم ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ ایک پلائی فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں سیاست آلودگی کا شکار ہو گئی ہے دولت اقتدار پر ہو گئی ہے حاوی